بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اینٹیس ٹیس ماتو کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو بھی ایٹا والوں کے لئے ایک ریکوست ہے اٹنشن ایٹا پلیز ایٹا والوں سے ریکوست ہے کہ پلیز اس ویڈیو پر توجہ دے دیں دوستو اگر آپ کو یاد دو تو اس سے پہلے بھی میں دو ویڈیوز ایٹا کے نام اپلوڈ کر چکا ہوں جس پر کچھ نکات پر عمل دراما دو چکا ہے اور جس کا ریسنٹلی مثال ری ٹوٹلنگ اور ری چیکنگ کا ہے لیکن اب بھی بہت سارے باتیں ایسے ہیں جو کہ کرنے والے ہیں اب بھی ریسنٹلی ایس اسٹی جنرل اور جیل وارڈر کی ریزلٹس ڈیکلیئر ہو چکے ہیں اور بہت سارے دوست میرے ویور سبسکرائبر بہت سارے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے مارچ جو بننے تھے اس سے کم از کم دس پندرہ راؤنڈ ایباؤڈ دس اور پندرہ کے درمیان کم بنے ہیں جس طرح ایک دوست تھا اس نے کہا کہ میرے مارچ ایٹی فائف بننے تھے کیونکہ سکسٹی فائف سیونٹی فائف آئے ہیں یا سیونٹی آئے ہیں کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں بہت سارے دوست اور جیل وارڈر کی بھی دوستوں نے میسیجز کیے ہیں کہ میرے مارچ ایکارڈنگ ٹو ویڈیوز اتنے بننے تھے اور وہ دس بارہ نمبر کم بنے ہیں اب یہ نہیں پتا کہ یہ سسٹم میں کچھ پرابلم آیا ہوا ہے یا کہ ایٹا والوں کی انسر کیس میں کوئی پرابلم ہے تو اس کا بہترین سلوشن کیا ہے ایک تو ایٹا والوں نے جو ری ٹوٹلنگ اور ری چیکنگ کا پروسس شروع کیا ہے یہ بھی اس کا ایک ازالہ ہے لیکن دس از ناٹ اکمپلیٹ سلوشن یہ کمپلیٹ سلوشن نہیں ہے دوستو ایٹا والے پلیز یہ آپ نے جو ری ٹوٹلنگ اور ری چیکنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے ایک تو اس کے پروسس کو انتہائی ایزی بنا لو دوسری اس کو بروقت ویڈن ٹو اور ون ڈے ویڈن ون ڈے اور ٹو ڈیز اس کا ریزلٹ دیا کریں سٹوڈنگ کو جو اپلائی کریں لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین سلوشن نہیں ہے بہترین سلوشن یہ ہے کہ ایک سب سے پہلے تو سٹوڈنگ کینڈیٹس کو کاربن کاپی دی جائے حال میں کاربن کاپی انتہائی ضروری ہے سیکنڈ نمبر پر اگلے دن یا دو دن بعد تین دن بعد چار دن بعد کر لے بے شک ریزلٹ والے دن کر لے ریزلٹ کے ساتھ انسر کیز بھی اپلوڈ کیا کریں انسر کیز جو ہے یہ انتہائی اہم ہے جس طرح کی اس اسٹی یا جیل وارڈر کے تین چار کسٹنز جیسے تھے بہت کنفیوز تھے اس کے انسرز اس میں ایک انسرز میں بتانا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر کے بارے میں پوچھ گیا تھا تو اس کچھ بکس میں اس کو چالیس لکھا گیا ہے کسی میں سکسٹی لکھا گیا ہے کسی میں سکسٹی فائب لکھا گیا ہے سکسٹی فائب آئی تنگ دا کریکٹ آپشن لیکن سکسٹی فائب کا آپشنز تاہی نہیں اس میں اس طرح اور بھی بہت سارے پسچنز تھی تو ان چیزوں کا بہترین سلوشن بہترین حل یہ طلبہ یہ بے روزگار لوگ جو اپلائی کرتے ہیں ایٹا والو آپ لوگوں کو اس پاتھ کا اندازہ نہیں کہ وہ کتنے تک چکے ہیں بہت سارے دوستوں اس سے اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ انہوں نے اپلائی کرنا بھی چوٹ دیا ہے ان چیزوں سے ان ہی باتوں سے تنگ آ چکے ہیں اور ان کا یہی خیال ہے کہ ان چیزوں میں گپلے ہو رہے ہیں یہ سیٹیں جتنے بھی یہ ڈگ رہے ہیں تو ان چیزوں کے اضالت کے لئے پلیز ایسا کریں کہ کربن کاپی دیا کریں پاورا انسر کیز نہیں تو دوسرے تیسرے دن انسر کیز لازمی اپلوٹ کیا کریں لازمی اس چیز کو لازمی بنایا جائے انسر کیز کو تو انسر کیز میں دو چیزیں ہو جائیں گی ایٹا والے ایک تو ایٹا کی طرف سے اگر کوئی غلطیاں ہیں تو وہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی بہت سارے قابل لوگ ہیں کینڈیڈیٹس سے وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ انسر آپ کا غلط ہے تو اس طرح آپ جو غلطیاں کرتے ہیں ایٹا والے وہ بھی دور ہو جائیں گے اور کینڈیڈیٹس کی جو غلطیاں مسک وہ ہے کانسپشن ہے وہ دور ہو جائے گا ان کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی اب میرے تمام دوستوں سے جو میرے ویورز ہیں سبسکرائبرز ہیں اور جو انہوں نے اسسٹی جنرل اور جیل وارڈر کا ٹیسٹ دیا تھا ان کے ریزلٹ آ چکے ہیں ان کو اگر کوئی شکایت ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لازمی ساری کمنٹس لازمی لکھیں ایٹا والوں کو اپنی بات پہنچائیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات پر بہت جلد ایٹا والے عمل کریں گے اس طرح بہت سارے کمپلینٹس دوستوں نے بھیجے ہیں لیکن اس وقت اس کو چھیلنا پہلحال میں مناسب نہیں سمجھتا اب اس وقت ان دو چیزوں پر میں نے پوکس کیا ہے کہ کاربن کپی اور انسر کیس اور تیسری بات ری ٹوٹلنگ اور ری چیکنگ کا پراسس ٹو بی میک ایزی اس کو ایزی بنائے جائے اور بروقت اور دوسری بات صرف وہ کیا کہ پارمیلٹیز پورا نہ کیا جائے ایک چھل اس پر عمل کیا جائے اکثر ہم نے دیکھے ہیں یہ بورڈز جتنے بھی ہیں بورڈوں میں ری چیکنگ والے وہ جہاں محض پیسوی بنانوں کیلئے ری چیکنگ کراتے ہیں اور ری ٹوٹلنگ کراتے ہیں ہیٹو والوں سے یہ توقع نہیں کہ انہوں نے یہ کام پیسے بنانے کیلئے کیا ہوگا انہوں نے یہ کام سٹوڈنٹ کینڈیڈیٹس کی تسلی کیلئے کیا ہوگا امید ہے تو یہ دبہ اپنے ساتھ اپنے اوپر مت لگائیں کہ آپ بھی پیسے بنانے کے چکر میں یہ چیزیں کر دیں پورڈ میں کیا ہوتے ہیں ری ٹوٹلنگ بس جسٹ ہو اور ایک بات یہ طلبہ کو اپنے کینڈیڈیٹس کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ری ٹوٹلنگ کا معنی کیا ہے ری ٹوٹلنگ کے معنی صرف آپ کے نمبرز کاؤنٹ کرنے ہیں کہ اس میں کوئی کاؤنٹ میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی دس اس کال ری ٹوٹلنگ اور ری ٹوٹلنگ آپ کے پیپر کو دوبارہ چیک کرنا ہے تو آج کے لئے یہی دو چار باتیں ایٹا والوں کو پہنچانے تھے اور دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ لائک شیئر اور کومنٹس لازمی کریں اس پر تاکہ ایٹا والوں کو یہ بات پہن جائے اور اس پر امید ہے بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ اوطالہ بہت جلد ایٹا والے آپ کو کاربن کافی بھی مہایا کریں گے and within two or three one or two three days answer keys بھی اپلوٹ کیا کریں گے اور یہ ریچیکنگ کا پرسٹ جو ہے یہ ایزی بنائے گا اور اس کا جواب آپ کو بروقت ملے گا ہاں ایک بات میں بھول گیا ہوں میرٹ لسٹ بہت سارے دوست بہت زیادہ دوست میرٹ لسٹ کے بارے میں پریشان ہے ان کو تو اپنی مارس کا پتہ چل جاتا ہے لیکن اپنی یونین کونسل اپنے علاقے کے یا اپنی ڈسٹرک کے مددی مقابل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا کیا ہے تو یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے ایٹا والوں سے کہ میرٹ لسٹ کو ویڈن ٹو آر تری ڈیز یا ریزٹ والی دیز اس کے ساتھ ساتھ میرٹ لسٹ کو بھی ڈسپلی کر لیا کرے اپنے ویب سائٹ پر امید ہے دوستو ان چند باتوں کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں لائک اور شیئر لاجمی کریں تینکیو فور واشنگ